جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ایک اچھی خبر بھی آج پاکستان میں آئی جو تھی فیٹف کے گری ایریا سے پاکستان نکل کر وائٹ ایریا کے اندر آ چکا دیٹ میز پاکستان کے اندر وہ تمام رسٹرکشنز ختم ہو گئی ہیں فنڈنگ آ سکتی ہے تو پاکستان کے لیے ایک بڑی پوزیٹیو نیوز بھی آج ہی فارملی اناؤنس کی گئی ہے ان تمام اشیوز پر بات کریں گے مرسا سٹوڈیو میں موجود ہیں ادب سے گہرہ لگاؤ احمد فراز افتخار عارف ان کے ساتھ رہے ہسٹری پہ بہت سی کتابیں لکھ چکے ہیں فارمر سیکریٹری نیشنل بک فانڈیشن منسٹری آف ایڈوکیشن سابق سیکریٹری ہیں محمد اسلام راو صاحب راو صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور ناظرین چونکہ آج بڑی لیگل ڈیویلمنٹ ہوئی ہے بہت سی قویسٹنز ہیں آپ یہ دیکھیں سیاست کے میدان میں بھی مختلف پارٹیز ہوتی ہیں تو مختلف پارٹیز کے لیڈروں کے بے شمار فالوئرز ہیں اب وہ ایک اختلاف رائے کو آپ نظریاتی اختلاف تو کہہ سکتے ہیں لیکن وہ اس کو یہ کہنا کہ یہ کوئی ذاتی اختلاف ہو گیا ہے کوئی لڑائی جھگڑے کی بات میں سمجھتا ہوں وہ تو کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے آپ کہہیں کہ جب بڑا ہے گھر میں یا چھوٹا ہے اگر وہ ڈیفرنس نہ ہے جہاں رسپیکٹ نہیں ہوتی جہاں رسپیکٹ کا ایک ریڈ لائن ہے نا آپ اس کو کروس نہ کریں ویلیوز کا کم از کم اس حد تک خیال ہونا چاہیے کہ ریڈ لائن عبور نہ کی جائے اب جو آپ تقسیم کی بات کر رہے ہیں میں اس سے تھوڑا سا قدر اختلاف کروں گا اس میں کہ میں اسے تقسیم نہیں مانتا ایک نیرٹیو ہے ایک لیڈر کا اس کے فالوئرز ہیں ایک دوسرا لیڈر ہے اس کے نیرٹیو کے دوسرے فالوئرز ہیں تو وہ ایک فالوئرز کا آپس میں ایک نظریاتی اختلاف ہے اسے آپ ڈوویزن کہہ لیں یا جو مرضی آئے لیکن وہ تشدد کی حد تک جانا نہ چاہیے ایک ہر ایک چیز میں ایک ڈیسینسی ایک موریلیٹی ایک ڈیکرم ہوتا ہے ہر چیز کا ایک ایس او پی ہے پولیٹکس کا بھی ایک ایس او پی ہے اور پولیٹکس جو ہے وہ ٹولرنس پیشنس مسالحت ڈس اگریمنٹ ہو چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے کچھ اب جو ریسنٹلی دیکھا گیا ہے اس میں یہ ہے کچھ خیر شروع میں بھی پہلے بھی تھا جب آپ دیکھیں یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں جب تحریک چلی تھی اس وقت بھی تشدد سامنے آیا اب جو ہے کچھ زیادہ سامنے آ رہا ہے بھٹو صاحب کے دور میں ایسا تھا کہ لوگ آپس میں ہمیں ریکال کروائیں کیونکہ خان صاحب بھی بھٹو صاحب کی طرف پول رہے ہیں تو وہ دور میں بھی ایسا ہوا خان صاحب کی اپنی ایک فالوئنگ یوز فالوئنگ ہے اور وہ فالوئنگ میں میجارٹی یوت کی ہے اب یوت جو ہے آپ پتہ ایموشنل ایج ہے اس میں آپ ان کو تھوڑا بہت سپیس دے دیں تو میرا خیال ہے مناسب ہوگا بھٹو صاحب تھوڑا دو چیزیں جو ابھی تک مجھے کلیر نہیں ہو رہی ہیں ایک بتائیے گا پڑیسر صاحب زلے ہما صاحب کو ریکویسٹ کیجئے گا رہیں وہ ساتھ ہمارے تاکہ وہ پی ٹی آئی اور کے پی کا خاص طور پر ہمیں وہ دیتے رہیں بھٹو صاحب ایک تو سر یہ بتائیے گا کہ کتنی